سورہ ابراہیم کی آیت نمبر اٹھائیس سورہ ابراہیم کا پانچوہ رکوب اور تیرمہ پارے کا سترمہ رکوب اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا اَنَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةِ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا بَدَّلُوا نِعْمَةِ اللَّهِ كُفْرًا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا دار الْبَوَارِ تباہی کا گھر جہنم وہ جو جہنم ہے دوزخ ہے يَسْلَوْنَهَا اس کے اندر جائیں گے وَبِئْسَ الْقَرَارِ اور کیا ہی بری ٹھرنے کی جگہ جہنم سب سے بری جگہ ہے ٹھرنے کی بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ان لوگوں سے مراد کفار مکہ ہیں اور وہ نعمت جس کی شکر گزاری انہوں نے نہ کی وہ اللہ عز و جل کے حبیب سید عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجود سے اس عمت کو نوازا اور ان کی زیارت سرابہ کرامت کی سعادت سے مشرف کیا لازم تھا کہ اس نعمت جلیلہ کا شکر بجا لاتے اور اس نبی کی فرما برداری کر کے مزید کرم اور فضل حاصل کرتے اس کی بجائے انہوں نے ناشکری کی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا اور اپنی قوم کو جو دین میں ان کے موافق تھے دار الحلاق میں پہنچایا یعنی ان کافروں نے اپنے آپ کو بھی برباد کیا اپنی قوم کو بھی برباد کیا خود بھی جہنمی ہوئے اور اپنی قوم کو بھی جہنمی بنایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَا دَلِّ يُدِلُّوا عَنْ سَبِيلِ اور اللہ کے لئے برابر والے ٹھہرائے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں یعنی انہوں نے بتوں کو اللہ کا شریک کیا اور کوشش کی کہ لوگوں کو اللہ کی راستے سے وہ دور کر دیں قُلْ اے محبوب آپ فرمائیے ان کافروں سے تمتعو کچھ برت لو یعنی تھوڑے دن دنیا کی خواہشات کو برت لو فائدہ اٹھا لو فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ کہ تمہارا انجام آگ ہے آخرت میں تمہیں جہنم میں جانا ہے قُلْ لِعْبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُونَ میں نے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے یُقِيمُ الصَّلَاةَ کہ نماز قائم رکھیں وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّنْ وَعْلَانِيَا اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کریں مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ اللَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالِ اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سودا گری ہوگی نہ یارانا یعنی نہ وہاں بزنس ہوگا نہ تجارت ہوگی نہ وہاں دوستی یاری چلے گی اس آیتِ کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ میرے ان بندوں سے فرما دیں جو ایمان لائے ہیں نماز قائم کریں پہلے نماز کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں پنج وقت نماز پابندی سے زاخری اور باطنی آداب بجالاتے ہوئے آداء کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جب بھی نماز پڑھیں انتہائی توجہ کے ساتھ خوش و خضو کے ساتھ آداء کرنے کی کوشش کریں جو شخص نماز صحیح ادا کرتا ہے پھر جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور نماز کی برکت سے اس کی ہر مشکل آسان ہوتی ہے دوسرا فرمایا گیا کہ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّمْ وَعْلَانِيَاً جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزی دی ہے اس کی مطالق فرمایا کہ ہم نے جو انہیں روزی دی وہ اس میں سے خرج کریں سرن وَعْلَانِيَاً پوشیدہ طور پر بھی خرج کریں ظاہر طور پر بھی خرج کریں اللہ کی راہ میں دینے سے پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں جو شخص پریشانی یا غم محسوس کرتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں کسر سے صدقہ کریں اور یہ فرمایا گیا کہ یہ سب کچھ اس دن کی آنے سے پہلے کرو جس میں نہ کوئی خرید و فروغت ہوگی نہ یارانہ ہوگا یعنی مرنے سے پہلے خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو توبہ کرو کیونکہ مرنے کے بعد پھر جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں خرید و فروغت نہیں ہوگی یعنی مالی معافضے اور فدیے سے کوئی چاہے کہ میں نفع اٹھا لوں وہاں ایسا نہیں ہوگا اور اسی طرح کوئی دوستی سے نفع اٹھانا چاہے تو وہ دوستی سے نفع نہیں اٹھا سکے گا بلکہ بہت سے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اس آیت میں یہ جو فرمایا گیا کہ دوستی کام نہیں آئے گی اس سے مراد وہ دوستی ہے جو نفسانی دوستی ہو یا طبعی دوستی ہو اور جو ایمانی دوستی ہے جس کا سبب اللہ تعالی کی محبت ہے وہ باقی رہے گی اس کے فوائد ملیں گے جیسا کہ سورہ زخرف میں اللہ تعالی نے شاد فرمایا قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے یعنی متقی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے بلکہ ان کی جو دوستیاں ہوں گی یہ کل بروز قیامت بھی قائم ہوں گی اور ان سے وہ فوائد پائیں گے کسی نیک آدمی سے دوستی کی اللہ کی محبت میں تو وہ جنت میں جائے گا تو اپنے دوست کو بھی جنت میں لے جائے گا اگر شاد فرمایا اللہ ہے جس نے آسمان و زمین بنائے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَاءً اور آسمان سے پانی اتارا فَأَخْرَجَ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سوابِ جاریہ حاصل کریں